دار الخیر فاؤنڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں شعب دعوت و تبلیغ میں آپ تمام مرد و خواتین کا خیر مقدم خوش آمدید مرحبہ ہے آج کی سنسس میں ایک اہم موضوع لے کر ہم حاضر ہو رہے ہیں وہ موضوع ہے یوم النہر دس ذلہجہ قربانی کے دن حاجیوں کو کون کون سے عامال کرنے ہیں چونکہ ہمارے ملکوں سے جو حجاد اکرام جاتے ہیں وہ عام طور سے حج تمتو یا حج اکرام کرتے ہیں حج تمتو افضل ہے تو اب آپ حج تمتو کر رہے ہیں دس تاریخ کو آپ کو قربانی کے دن یوم النہر دس ذلہجہ کے دن آپ کو کیا کام کرنے ہیں اس کو میں ترتیب وار بیان کرنا ہوں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سورج نکلنے کے بعد میں آپ جمر اکبہ کو جائیے یعنی وہ جمرہ جو مکہ سے قریب ہے تین جمرات ہیں جن کو آپ شیطان کہتے ہیں ایک جمر سغرہ ایک جمرہ استہ اور تیسرا جمر اکبہ تو جب آپ منہ سے جائیں گے تو آپ کو پہلے جمر سغرہ چھوٹا شیطان اس کی جگہ ملے گی اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھیں کہ دو جمرہ استہ درمیانی جمرہ ملے گا اور اس کے بعد اور آگے بڑھیں گے تو جمر اکبہ جو اس کو بڑا سیطان آپ کہتے ہیں جو مکہ سے قریب ہے تو دس تاریخ کو آپ کو جمر اکبہ کو سات کنکریہ مارنے ہیں ہر کنکری مارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کنکری مارنے کے بعد دوسرا کام یہ ہے ترتیب سے کہ آپ کی قربانی ہو جائے تیسرا کام یہ ہے کہ سر کے بال کو مرحضرات موڑا لیں یا موڑاتے نہیں تو سر کے پورے بال کو قصر کروا لیں اور خواتین ساتھ میں ہیں تو جو چوٹی بنائی رہتی ہیں چوٹی کے اخیر سے انگلی کے ایک پور کے برابر وہ کٹ لیں ان کا قصر ہو گیا اب اس کے بعد میں وہ اپنے احرام کھول دیں گسل کر کے اپنے عام ڈریس میں ہو جائے یہ کیا ہوا تین کام ترتیب سے کی جمر اخبہ کو کنکری مارنا ساتھ دوسرا کام قربانی کرنا تیسرا کام حلق یا تخصیر یہ تین کام ہو گیا احرام آپ کا کھول گیا چوتھا کام یہ ہے کی توافع افادہ کی اب آپ اپنے نارمن ڈریس میں آپ مکہ جائیں خانے کعبہ کا تواف کریں ساتھ چکر اور اس کے بعد میں صفہ مروہ کی صحیح کریں اس کو توافع افادہ کرتے ہیں تو یہ چار کام آپ کو ترتیب سے کرنے ہوں یہ ترتیب افضل اور بہتر ہے لیکن اگر کوئی انسان ترتیب میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تقدیم تاخیر ہو گئی تو وہ درست ہے اس لئے کی بات صحابہ اکرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز رکھی کہ میں نے قربانی پہلے کر لی اور کنکری بعد میں ماری اس طریقے چیزیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما افعل والا حرج کوئی بات نہیں ہے جو کیے کیے کوئی بات نہیں ہے تو تقدیم تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے ترتیب سے کر لے تو افضل ہے ورنہ آگے پیچھے بھی یہ کام ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی قربانی کے بارے میں پریشان نیتے ہیں کہ بھائی میں نے کوپن دے دیا ہے کوپن نے لیا ہے یا کوئی قریبی وہاں رہنے والا تھا اس کو پیسے دے دیے کہ آپ جا کے قربانی کروا دیئے ابھی ان کا خون نہیں آیا ابھی یہ نہیں ہوا ابھی ہم کیسے بال کٹوائیں کیسے حرام کھولیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کنکری مار لی قربانی کا کوپن آپ کو مل گیا ہے وہ لوگ کر دیں گے کروا دیا جائے گا آپ آئیے اور اپنے سر کے بال کٹا کر کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے توافع افادہ کے تعلق سے ایک بات بتا دینا مناسب ہے کہ دس تاریخ کو توافع افادہ کر لیں یہ بہتر ہے تو پورے طور سے آپ حلال ہو جائیں گے احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی حتیٰ کی توافع افادہ کرنے کے بعد میاں بیوی اپنے تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں لیکن کوئی انسان معذور ہے بیمار ہے صحت مند نہیں ہے چلنے میں پریسانی ہے اور دس تاریخ کو کافی رسول بھیڑ ہوتی ہے تو یہ توافع افادہ آپ دس کے بعد گیارہ کو بارہ کو تیارہ کو اس کے بعد بھی حتیٰ کی جس دن آپ کو مکہ چھوڑنا ہو آپ توافع ویدہ کے ساتھ یہ نیت کر کے کی توافع افادہ کی تو وہ بھی ہو جائے گا اس میں کوئی حرج کوئی مشکل کی بات نہیں ہے تو جیسی آپ کی کنڈیشن ہو اس حساب سے آپ توافع افادہ کریں اگر دس تاریخ کو کرنے کی آپ کے اندر سکت اور طاقت ہے تو دس تاریخ کو فارغ ہو جائیے اور اگر نہیں ہے تو جب تیرا ذہجہ کو آپ منا جائیں اس کے بعد میں جا کر کے توافع افادہ کرنے بس یہ ہے کہ ہلے اکبر تب 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 توافع افادہ نہیں کریں گے بڑے طور سے آپ حلال نہیں ہوں گے اور میاں بیوی کے تعلقات دوسرے سے جائز نہیں ہوں گے بس یہ چیز ہے باقی حج کے یہ کام اس طریقے سے دس دل حجہ کو ایک حاجی کو کرنے ہیں اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کو اس کی توفیق ادا فرمائے اور سنت کی روشنی میں حج کے ارکان و آجوار ادا کرنے کی توفیق فرمائے وَصَلَى اللَّهُ وَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْوِهِ وَسَلَّمْ